کھیل کے میدان سے خبر ہے مارک شیپ مین کے چار چھکے نو چوکے بیالیس گندوں پر ستاسی رنز کی نقابل شکست اننکس پاکستان کی شکست کا باعث بن گئی نیوزیلینڈ نے تیسے ٹیو ٹوئنٹی میں پاکستان کو سات وکٹوں سے ہرا دیا ایک سو اناسی رنز کا حدف دس گندوں پہلے پورا کر دیا عباس آفریدی نے دو وکٹے حاصل کی پانچ میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہو گئی چوتھا میٹ جمعیرات کو لاہور میں کھیلا جائے گا سیریز کے تمام میچز جیو سوپر براہ راست نشر کر رہا ہے پنٹی سٹیڈے میں ٹی وی کپتان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ بابر آزم اور سائم ایوب کی جارہانہ بیٹنگ پاکستان کی پہلے وکٹ پچپر رنز پر گری سائم بتیس رنز بنا کر لوٹ گئے بابر آزم سنتیس رنز کر گئے محمد رزوان کا انفرادی سکور بائیس پر پہنچا تو وہ ہینسٹرنگ انجری کے باعث ریٹائر ہرٹ ہو گئے اور میچ سے باہر ہو گئے اسمان بھی پانچ رنز بنا سکے پھر شاداب خان اور عرفان خان نے ہاتھ دکھائے شاداب نے بیس گندوں پر اکتالیس رنز بنائے ایفان خان نے تیس رنز کی ناقبل اشکر سیننگز کھیلی پاکستان کا سکور چار وکٹ پر ایک سو اٹھتر رنز رہا اس سوڈی نے دو خلاڑیوں کو آؤٹ کیا حدف کے تحقب میں نیوزیلینڈ کی پہلے وکٹ بیالیس رنز پر گری ٹیم سائفرٹ اباس آفریدی کا شکار ہوئے اسکورٹ تریپن ہوا تو نسیم شاہ نے ٹیم روبنسن کو اٹھائیس کے انفرادی اسکورٹ پر چلتا کیا اب چیپ مین آئے اور لاٹھی چارج کیا کسی کو نہ بخشا چارج ہکے اور نو چوکے لگائے دوسری جانب دین فاکس کرافٹ اکتیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے چیپ مین نے کام تمام کر دیا بیالیس گیندوں پر ستاسی رنز کی ناقبل اشکر سیننگز کھیلی اور نیوزیلینڈ کو سات پکٹ سے فتح دلائی پانچ پیچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہو گئی سیریز کا چوتھا میچ جمرات کو لاہور میں کھیلے جائے گا جیو سوپر سیریز کے تمام میچز بڑا راست نشر کر رہا ہے